بارس میں گرمہ گرم پکورے کھانا کنھی نہیں پسند اور آلو پی آج کے پکورے تو ہم بناتی رہتے ہیں آج ہم بنائیں گے کون کے پکورے جو بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے اور کون کے پکورے میں ہم کچھ سگرٹ مسالے آئٹ کریں گے جسی اور بہت زیادہ بڑھیاں بن کر تیار ہوگی اور فٹا فٹ سے بن جاتی ہے تو ہم نے یہاں پہ دو بٹا لی ہے دو کون ان کو اس طرح نائف کی ہیلپ سے کٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح کٹنگ کرنے سے جو کونیں تھوڑے سے چاپ ہو جاتے ہیں تو جب آپ ان کو فرائی کریں گے تیل میں ڈالیں گے تو یہ اتنی زیادہ نہیں اوڑیں گے لیکن اگر آپ ہاتھ سے چھوڑا کر کون یوز کر رہے ہیں تو ان کو نائف کی ہاتھ سے تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا چاپ کر دیجئے تو جب آپ تیل میں پکورے فرائی کریں گے کون کے تو وہ اوڑیں گے نہیں اب ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں جو پکورے میں ڈالیں گے ایک ہی چدر کا ٹکرا دو تین ہری مرچی باقی تیخ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دو چمچ مونگفلی لی ہے کچھے مونگفلی ہی لیں گے تیل میں جانے کے بعد وہ فرائی ہو جائیں گے لیکن یہ تھوڑی سی سیکھی ہو یہ کل ہی رات میں میں نے مونگفلی سیکھ کر رکھی ہے تاکہ باہر جب رکھی تو کیڑے نہ لگے تو بہت ہلکا سا سیکھ کر رکھی ہو ان کو ہم پیس لیں گے پانی بلکل ایڈ نہیں کریں گے بینہ پانی کے پیسیں گے اور یہ دیکھیں ہلکا سا دردرہ ہے ان کو پکوروں میں ہم ڈالیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں ایک کرنچی نصف فلیور بڑھ جاتا ہے اب ایک مٹی بھر کر دنیا پتی سپرنکل کریں گے آدھا چمچ سابو جیرہ آدھا چمچ کشمری لال مرچی پاورڈر آدھا چمچ حلدی سواد کے نوسار دمک اور دو چمچ یہاں پر میں ڈیزینٹ کوکونٹ پاورڈر ایڈ کروں اسے ٹیسٹ بہت ہی کچپکات ایک دم اگر ہو تو ضرور سے ایڈ کریے گا یہی وہ سیگٹ مسالہ ہے جسے کی کون کے پکوروں میں بہت ہی بڑیاں فلیور آنے والا ہے ایک تو ہم نے مونگفلی ڈالیا اور دوسرا یہ ڈیزینٹ کوکونٹ پاورڈر ساری چیزوں کو ایک بار ہاتھوں سے مکس کر لیتے ہیں اور جو یہ کون کے پکورے بندی اس میں بہت زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں پڑتی بہت کم مسالوں میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور کون کا اپنا ایک اوریزنل فلیور آتا ہے اب ہم بائنڈنگ کے لیے ایڈ کریں گے بیسن دو چمچ بیسن ایڈ کر رہے ہیں اور ایک چمچ چاول کا آٹا چاول کے آٹے سے ایک اچھی کرسپینس آئے گی اگر ہو تو ضرور سے ڈالی نہ ہو تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت زیادہ بیسن یا چاول کاٹا ہم نہیں ڈالیں گے پہلے تھوڑا سا ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اگر لگے کہ بائنڈنگ میں کم ہی آ رہے ہیں تب ہم تھوڑا سا اور بیسن یا پھر چاول کاٹا جو بھی آپشن میں ہو وہ مکس کریں گے اور پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گے ٹائٹلی ہاتھوں سے مکس کیجئے گا کیونکہ ہم نے انمارک پڑی رہا ڈالا ہے اور کون میں تھوڑا سا مانشر ہوتا ہے تو یہ پانی چھوڑے گا تو اچھے سے مکس ہو جاتی ہے پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ یہ نہیں مکس ہو رہے ہیں تو آپ بس ایک یا دو چمچ پانی سپرنگل کر سکتے ہیں اور یہ اچھے سے مکس ہو گئے ہم نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کی ہے اور ٹائٹلی ہاتھوں سے ان کو اچھا سا شیف دے دیں گے جو بھی شیف آپ کو پسند ہو اب ہم پکور کو فرائی کریں گی تو فرائی کرتے وقت گیس کا جو فلیم ہے وہ پہلے میڈیم رکھیں گے میڈیم سائٹ سے ہلکا سا سکھ جائے ایک سائٹ سے تو پھر لو ٹو میڈیم فلیم کرتے وہ ہم ان کو فرائی کریں گے ایک دم ہائی فلیم پر مت فرائی کریے گا اور جب آپ تیل میں پکورے ڈالیں تب بھی تیل بہت زیادہ گرم مت رکھیں گا نارمل گرم رکھیں گا نہیں تو کیا ہوگا جو پکورے اوپر اوپر سے تو پک جائیں گے اندر سے کچھے کچھے رہ جائیں گے تو کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ تین چار مرچی بھی ڈال دی ہے سلائٹ لگا کر اور پکورے کے ساتھ اس طرح سے مرچی کھانے میں بہت زیادہ بڑھیاں لگتی ہے اور ہمارے کون کے جو پکورے ہیں وہ فرائی ہو چکے آپ دیکھ سہتے کتنی زیادہ بڑھیاں لگ رہی ہے دکھنے میں اور کھانے میں اتنی زیادہ تیسٹی بنی ہے اور آپ چاہیں تو فروزن کون کا پکورا بھی بنا سکتے ہیں لیکن ابھی فریش والے کون بارس میں سبھی جگہ آسانے سے مل جاتے ہیں تو فریش والے کون کا ہی بنائے گا بہت زیادہ بڑھیاں بنیں گے اوپر سے تھوڑی سی گھر کی بنی ہوئی چاٹ مسالہ سپرنگ کل کی ہے اور آپ ان پکوروں کو اپنے پسند دیتا کسی بھی چٹنے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ویسے پرسنلی مجھے لگ رہا ہے کہ ہری چٹنے کے ساتھ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں اور آج میری چٹنے تھوڑی لائٹ گرین کلر کی ہے کیونکہ دھنیا پتی تھی گھر میں بارش خراب ہو گئی تھی تو شملا مرچی کی چٹنے بنا لیا اور ان کے ساتھ بھی کھان میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگی ایک دب مزیدار کرسپی ٹیسٹی پکوری بن کر تیار ہوئے ہیں ایک بار ایسے پی آپ لوگ بھی ضرور سے ٹرائے کر کے دیکھیں گا سی اس ورمی نیکس بلوگ با بای